بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں شکر الحمدللہ رمضان کی مصروفیت کچھ اس طرح گزر رہی ہے کہ بس صبح اٹھو کام فام کرو ستاری بناو رماس پڑھو قرآن پک پڑھو اور آج جو ہے نا بھئی سنڈے تو بچے بھی گھر میں ہیں اور ہماری خالہ بھی نہیں آتی جو کام کرتی ہیں تو بس آج جو ہے نا میں کام کرنے میں مصروف ہوئی بھی تھی بچے میرے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں بچے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میری ہیلپ کرواتے رہتے ہیں اور ہر چیز میں جو ہے نا میری بہت زیادہ ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں کچھ بھی چائے میں کروں وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اسپیشلی حسن تو جی آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کی رمضانوں میں کیا مصروفیات چل رہی ہے اور کس طریقے کی روٹین چل رہی ہے اور بچے جو ہے سو رہے ہیں یا دیر سے سو رہے ہیں بچوں کی بھی روٹین میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو بچے جو ہے نا میرے تو جو ہے نا زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو سلا دوں لیکن سہری کے وقت ظاہر ہے چاہل پہل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے گھر پہ تو یہ ہے کہ سہری کے وقت بچے اٹھ جاتے ہیں اور پھر صبح سانی سکول جاتا ہے تو سکول جیسے آتے ہی فوراں سو جاتا ہے اور یہاں دیکھیں آپ ڈائرنگ ٹیبل ہماری اتنی زیادہ سمان اتنا زیادہ آ جاتا ہے یعنی آپ کی کوئی بھی جگہ اور رکھنے کی وہاں دیکھیں آپ سمانی سمان نظر آئے گا آپ بس ذرا سا چھوڑ دیں تو بس یہ تھا کہ میں سب چیزیں سمیٹ رہی تھی اور ایک ایک چیز کو اسیمبل کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے کہ جس کے کیا کوئی ادھ نہیں ہے اور بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر بھی بہت زیادہ بکھڑ جاتا ہے اچھا ہم لوگ ایک دن پہلے کراچی بھی گئے تھے جیسے کہ آپ لوگوں نے امی کے ولوگ میں دیکھا ہی ہوگا تو بس آپ ایک دن کیلئے بھی گھر سے چلے جاؤنا گھر ایسا الٹا ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو بس آپ جو اینا پوری جو اینا ڈیٹیل سے سفائی وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور سب چیزیں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور حسن بھی میرے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے حسن کو ابھی میں نے ٹیوشن پڑھا کے چکی تھی اور حسن کو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی جاؤں اچھا آپ لوگ کہہ رہوں گے کہ بھائی بھائی کہاں گائیاب ہو گئی ہیں ویڈیوز ہی نہیں آ رہی ہیں دراصل رمضانوں کی روٹین اتنی ٹف ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنی عبادت پر زیادہ تر ٹائم دوں اپنے بچوں کو ٹائم دوں تو اسی لئے ویڈیوز جو اینا میری تھوڑے تھوڑی ہو گئی ہیں تو بس یہاں کی چنوی دیکھیں میں سارا جو اینا سمیٹ کے سب چیزیں ہٹا کے رکھ دوں گی اور برتن برتن بھی صاف کر دوں گی تاکہ اسے جو اینا گھر پورا صاف سترا ہو جائے گا اچھا ایک نا میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ روزے میں تو آپ دھیرو کام کر لوگے لیکن جیسے ہی آپ نے افطار کیا ایسا ہو جائے گا جیسے آپ بھاری ہو گئے اور آپ سے اٹھائی نہیں جارہا یعنی پانی بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی لاکر پلا دے پتہ نہیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزے میں اتنی قوت دے دیتا ہے کہ آپ کا روزہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ آپ اتنے دھیرو کام کر لیتے ہیں کہ بس کیا بتایا جائے تو کچن وغیرہ کا کام وغیرہ بھی سمٹ گیا ہے صفائی فائی بھی ہو گئی ہے تو اب جو ہے نا میں یہاں پر نماز ادا کروں گے اثر کی اور اب نماز پڑھ کے پھر افطاری بناوں گی جلدی سے اور یہاں دیکھیں یہ نماز کے لیے میرا پہلے ہی آئی ہے کہ ممہ میں بھی سات نماز پڑھوں گا بہت پیارا بچہ ہے اور اب نماز پڑھیں گے اثر کا اتنا وقت نہیں ہوتا پھر اس کے بعد افطاری بنانے سے لگیں گے تو جی بس یہاں میں نماز ادا کروں گے اثر کی اور اچھا جی یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں گلہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ تھنڈا تھنڈا پانی پینے میں آتا ہے تو بس اسی وجہ سے گلہ میرا آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ چھیکے آرہی ہیں کہ بس کیا بتایا جائے اور یہاں دیکھیں تمام بچوں کا یہی حال ہے حسن کا بھی یہی حال تھا جب وہ چھوٹا تھا اب اس کو سمجھ نہیں ہے اور حسین کو بھی سمجھ نہیں ہے اتنی زیادہ یہ دیکھیں یہ میرے اندر بس اس کے کوشش ہوتی ہے کہ ممہ کے اوپر چڑھ جاؤں کسی طریقے جیے دیکھو دونوں بچے پویم دیکھ رہے اگر ہمیں بھی کھاؤ گے تو جلدی بلے ہو جاؤ گے ہاں بینگن چلو یہ لوگ دیکھو چلو میں آتی ہوں ٹھیک ہے دفتار بنانے جا رہی ہوں میں صحیح حسین صحیح تو جی یہاں جو ہے نا میں آگئی ہوں کچن کے اندر اور اب بناؤں گی میں افتاری اور افتاری بنانا بھی بڑا سواب کا کام ہے اور بڑا ہی مزہدار بھی کام ہے کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور افتاری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دروش شریف پڑھتے جائے آپ کا کام آسان سے آسان ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں آپ اتنی چیز بھی چیز بنائیں گے اس میں اتنی برکت ہو جائے گی آپ محلے پڑھو اس میں بھی بھیج دیں گے اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ کافی زیادہ اس چیز میں برکت ہو جائے گی اچھا ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے بھی دستقان ماشاءاللہ کتنا بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اور ہم صرف کچھ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں کو عطا کرتا ہے کہ بس جس کی کوئی حد نہ ہو تو وہ ہے نا آیت قرآن پاک کی کہ فبی ایی ایلائی ربی کما تو کا زیبان بے شک تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے پھل دیئے ہیں اتنے اچھی چیزیں دیئے ہیں انسان کو اتنے اچھی عقل دیئے کہ اس سے کیا کیا بنا لیتا ہے وہ نا کھانو کا تو بس یہی بات ہے اور یہاں نا تمام فروٹس کی میں کٹنگ کر کے پھر جو ہے نا فروٹ چاٹ بناوں گی فروٹ چاٹ میں جو ہے نا زاتر جو ہے بنانا جو ہے نا میں زاتر زیادہ دالتی ہوں اور اچھا میں نے نا ٹینگ بھی دالا ہے ابھی مینگو والا جو فلیور ہوتا ہے نا اس سے بھی بہت اچھا جو ہے نا فلیور آنے لگا چاٹ کے اندر نا فروٹ چاٹ میں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مینگو ٹینگ دال کے نا مینگو جیسا فلیور آتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا دال دیں بس آدھا چمچ کے قریب اور اس سے جو ہے نا اتنا اچھا زائقہ آ جائے گا آپ کی فروٹ چاٹ کے اندر کے بس کیا بتایا جائے اور جو اورنج ہوتا ہے نا اسے بھی سکوئیز کر کے دال دیں اور ساتھ میں جتنے بھی آپ کے فروٹ سب دال دیں اسے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی فروٹ چاٹ بہت ہی یمی ڈیلیشی اور جو سی جو سی بہت زبردست لگتی ہے اسے دیزائن سے میں نے سٹیچ کروائے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھاؤں گی سب سے پہلے اس درس کی طرف اوپس یہ درس میں نے اس طرح سے سٹیچ کروائے ہیں اس کے اندر میں لیس لگوائیے اور بیل باٹم اس کی سلیز اس طرح سے یہ گلہ آج کل بہت زیادہ ہوا ہے وی کلر کے وی کر کے اس طریقے سے پرز لگا لو یہ بہت زیادہ اچھا اور خوبصورت لوگ دیتا ہے تو یہ ہے اس کے سلیٹ فنیشنگ پٹی کے ساتھ میں نے مروائن اور نیچے اس کے لیس لگی ہوئے وائٹ کلر کی اور بس یہ ہے اس کا ڈیزائن اور ساتھ ہی میں نے اس کے ساتھ اس کا آپ کیا تھا سیم بیس میچ کلر کا گرین اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو دوپٹا ہے وہ میں نے لیسنگ کروائی تھی چاروں سائٹ پر دوپٹے پر اچھا یہ دیکھئے اس کے نا فنیشنگ پٹی کے ساتھ میں نے یہ کروائی تھی یہ دیکھیں یہ اس کی لیس لگی ہوئے اور یہ فنیشنگ پٹی کے ساتھ میں نے اس کے پر لیس لگوائی تھی پوری کمپلیٹ تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور پہنے پر بہت اچھا لکھ دے رہا تھا اور دیسین بھی لگ رہا تھا اچھا ساتھ ہی میں اس کا ڈراؤزر آپ کو دیکھاؤں کہ میں نے اس کا ڈراؤزر کچھ اس والی شیپ میں بنوایا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا شیپ ہے اس کی ڈراؤزر کا اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا جب میں نے ویئر کیا تھا تو یہ بیل بوٹم کی طرح سے ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے پہننے پر تو آج کے لیے کافی ان تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ والا بنوا لیتا ہے اور یہ ہو گیا ایک ڈرس اس کے بعد میں آپ کو اپنا سیکنڈ ڈرس دکھاتی ہوں جو کہ میں نے کس طریقے سے ویئر کروایا ہے سوئی سیکنڈ ڈرس دکھاتی ہوں جو کہ میں نے کس طریقے سے سٹچ کروایا ہے یہ والا ڈرس لوگ پوچھ رہے تھے کہ کہاں کا ہے یہ الکرم کا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اوپر یہ میں نے لیسنگ کروائی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا نیک دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے کولور کے ساتھ بنا ہوا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ نیک ساتھ ہی اس کی سلیوز آپ دیکھ لیں گے کتنی پیاری اور کپڑا جو شروار کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس طریقے سے لیسنگ لگا کے نیچے یہ والی لیس جو ہے نا ہی چل رہی ہے کافی زیادہ اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں سکتی ہے تو یہ والی لیس کے ساتھ جو ہے نا میں نے ہی سلوایا اور ساتھ اس کا جو دامن ہے نا اس پہ بھی میں نے اسی طریقے سے سیم ورک کروایا جیسے کہ جو سلیوز پہ ہوا ہے اور یہ اس کی جو ایک پیش ساتھ آیا تھا وہ ہی میں نے دامن پہ لگوا لیا تھا اور ساتھ میں بھی میں نے باریسی جو کنگری ہوتی ہے نا وہ اس لیڈ سے نکلوای تھی اور یہ اس کا بیک سائٹ ہے تو یہ جو بہت ہی پیارا میرا ڈرس لگ رہا تھا جب میں نے پہنا تھا اور کلر بھی بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا تو اب جو ہے نا میں آپ کو اس کا بھی ٹراؤزر دکھا ہوں اس کے ٹراؤزر کی بھی کچھ اسی طریقے کی شیٹل بس تھوڑا سا ڈیفرینٹس ہے وہ جو ہے نا تھوڑا کام ہوں اس میں اور اس میں جو ہے نا مجھے لگا کہ تھوڑا سا زیادہ گیرے تو یہ دیکھئے جی یہ اس طریقے سے ہے یہ اس طریقے سے چورے چورے پائنٹ ہو کے بنے ہوئے میرے پر جام ہیں اور یہ بہت پیارے لگ رہے تھے تو خیر یہ بھی ہو گیا اور اس کے اوپر بھی نا میں نے دوبتے پر میں لیزنگ لگواتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے دوبتے پر لیزنگ لگوانا تو اس کے اوپر میں نے باریک سی جو پتلی سی کنگری ہوتی ہے نا آپ کو دیکھ رہی ہوگی بلکل باریک سی وہ لگوائی ہے پورے دوبتے کے چاروں سائٹ پر اور یہ بہت خوبصورا دوبتہ لگ رہا تھا جب پہنا تھا اور کانٹراز میں بھی ہے نا تو یہ اور بھی اچھا لگ رہا ہے یہ الکرام کا ڈرس ہے اور میں یہ والا سوٹ آپ کو دیکھاتی ہوں یہ اس کا دوبتہ ہے اس پر سیمپل میں نے پیکو کروا ہے یہ بلکل پلنگ پیکو ہے اس کے پر کچھ اور زیادہ کروا ہے نہیں کیونکہ یہ دوبتہ دیکھیں آپ کیسے لائنز والا چھل چھل لے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کچھ نام ہے خیر وہ دوبتے کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اور اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے گا تو خیر یہ دوبتہ ہے اس کا اور ساتھ ہی اس کا ٹراؤزر جو ہے میں نے سپریڈ بلکل بنوایا ہے اور زیادہ اس پر کام نہیں کروایا اور اس کا جو گلہ ہے نا وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے دیکھیں آج کا جو کومن ہے نا آج کا بٹنز آگے بٹن دیکی پٹی اس طریقے سے کومن ہوا ہے تو میں نے اس طریقے سے آگے بٹن پٹی لگوا ہے اور یہ میں نے سارے بٹنز لگا دی ہیں یہ پورے دیکھ رہے ہیں یہ کتا ہے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کی سلیرز ہیں یہ اس کے اوپر پٹی کے ساتھ جو ہے نا لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی موڑ کے پھر لیس لگی ہوئی ہے اس کے چاروں سائیڈ پر سلیٹ پر دامن پر سمجھانا لیسنگ کروایا ہے فنشنگ پٹی کے ساتھ آج کا فنشنگ پٹی بہت زیادہ انہیں اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے تو اسی لئے میں نے فنشنگ پٹی ہی لگوائی ہے کمبل پٹی مجھے اچھے نہیں لگتی لیکن ہاں مجھے فنشنگ پٹی اچھا ہے پھر دوری پائپنگ بھی مجھے ایزادہ پسند نہیں ہے ساتھ ہی ہمیں آپ کو یہ وعدہ ڈریس بھی دکھانی تھی چلو یہ لوان کا میرا ڈریس ہے اچھا یہ سمپل میں نے اس کا لپٹا جو ہے نا پیکو کروایا لوان کے ڈریس میں وہ کچھ ایزادہ خانجی کروایا یہ وہی ٹراؤزر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہیتے ہیں مجھے سیتا ہوا تو اس کا ٹراؤزر کا لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ٹراؤزر جو ہے نا میں نے ایسے لمبائی میں اس کے پٹی لگائی ہے جو کی کپڑے کی ہی پٹی ہوتی ہے جو پرنٹٹ پٹیاں ہوتی ہیں آپ کی شرٹ میں سے ہی جو نگلتی ہیں وہ ہی میں نے اس کے اپر ٹراؤزر پر لگائی ہے اچھا سیم ایز ایز جو ہے نا شرٹ پر پٹیاں لگائی ہیں لیکن کس طریقے سے لگائی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل اسی طریقے سے لگائی ہوئی ہیں دیکھائیں بلکل اوپر سے یہاں سے نا مڈے کے پاس سے پوری ایک جیسی پٹی جا رہی ہے یہ پوری شرٹ کے اوپر اور یہ میری شرٹ ہے پوری یہ پورا جو آج کل ڈیزائن چل رہا ہے نا بیک پہ بھی اسے یہ یہ دیکھیں یہ بیک ہے اس کی اور یہ فرنٹ اور یہ پوری پٹی جو ہے نا دونوں سائٹ پر اسی طریقے سے سیم چل رہی ہے یہ اس کا گلہ ہے اور یہ گلہ بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے بیچ میں جو ہے نا اس کی ہال ہے لیکن یہ گلہ میرا چھوٹا ہے اس لیے اس میں کچھ نظر نہیں آنا جیسے تو میں خود بھی آوائیٹ کرتی ہوں لیکن یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں ایک پرز وغیرہ بھی کچھ لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے لگے تو یہ ہو گئے میرے ڈرسز جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے یہ امی نے یہ دی دی ہے یہ مجھے امی نے بہت پیارے پیارے سے خوصے دی ہیں جو کہ بہت خوب سوئی آتے ہیں بچ میں رینڈم جلدی سے دکھا دیتی ہوں کیونکہ ظاہرہ آپ نے دیکھ چکے ہیں پھر بھی جس نے نہیں دیکھا ان کے لیے جو میرے پیارے پیارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے کہ میں تھوڑا سا ان کو یہ دکھا دوں کیونکہ میری ساس نے مجھے کتنی پیار سے کتنی محبت سے ہی لی دی ہے تو یہ بوڈی سپری ہے بہت ہی اچھی اس کی فرگرنس ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے اور اس کا نام مجلس ہے ایسی جیسے اتر کی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا عزمت کرتے ہوئے ہیں بہت خوبصورت اس کی فرگرنس ہے اچھا جی ساتھ ہی ساتھ یہ میری ایک اس کو محبت کرتی ہو یہ میرا بیگ ہے جو کہ مجھے سکسرابر نے بیجا ہے جو کہ میری بہت پیاری سکسرابر ہیں اور دوست نے بلکہ میری ان کا نام عدیبہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت محبت کرتی ہیں بہت خلوص طریقے سے ہم سے ملتی ہیں مجھے بہت اچھا رکھتا ہے اور ملتی نہیں سوری بات کرتی ہیں ملنے سے مراد جب بھی ان سے بات ہوئی ہے میری بہت اچھے سورو نے ہم سے بات کی ہے تو بس ویڈیو کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ تب پیارا سا بیک بیج ہے تو اس کو بھی نہ رکھتا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تینکیو سو مچ عدیبہ اتنا پیارا بیک بیج میں کی ہے یہ امی نے مجھے بیک دیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس کے لیے کچھ سپیس ہے جن میں جن میں جن میں تو خوبصورت سا یہ بیک امی نے دیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ یہ میرا سکارف ہے بہت خوبصورت سا اس کے اندر بھی تھوڑا سا شمل کیچن ٹائپ کی ڈلیوی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے چھمک چھمک سا لگ رہا ہے اچھا ساتھ ہی میں اس کو یہاں رب کیوں یہ ہے میرا ایک اور سوٹ اور یہ بھی بہت اچھا سوٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے امی نے یہ مجھے سٹرچ سوٹ دیا ہے اس کے اوپر ڈیزائنگ ہوئی ہے بہت خوبصورت سے ڈیزائنگ ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں کتا اچھا ورکو آبا اس لئے اس بھی بہت پیاری ہے اس کی تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے میں اس کو کمپلیٹ پورا اتنا حرام سے بھی دکھا رہی ہے امی کی ویڈیو میں نے کمپلیٹ دکھا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ ان کی ٹی شرٹس ہیں بہت پیاری پیاری سی دونوں کے پرنٹوں بہت اچھے ہیں فیبرک بھی بہت اچھا ہے بہت خوبصورت سا ہے اچھا جی ساتھ ہی جو ہے نا یہ میری بیٹڈ شیٹ پہ جو کہ میری روم کی اکارڈنگ ہے جو کہ کلر ہوا ہے نا اسی کی اکارڈنگی میری بیٹڈ شیٹ پہ جو خوبصورت سا ہے اس کا میں آپ کو یہ غلاف نکالتے دکھا دیتی ہوں اور اس کا غلاف کی کس طریقے ساں دیکھنا ہے آپ اور مجھے اجرک کی طرح سے جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پرنٹس اس سے جو ہے نا سندھ کی ثقافت جو ہے نا جلگتی ہے سندھ کی محبت جلگتی ہے اجرک کے پرنٹس سے اور کون کون اس بات سے سہمت ہے مجھے بتائیے گا کس کس کو اس طریقے کے پرنٹس جو ہے نا پسند ہے اجرک ٹائپ کے مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں پرسنلی میں کئی طفح جو ہے نا اس طریقے کی بیٹڈ شیٹس لیتا آتی ہوں اور جی اچھا جی یہ ہیں حسن اور حسین کی دونوں کی سیم شرٹس ہیں دونوں کی اور آپ کو میں دکھاتی ہوں حسین اور حسین کی شرٹس یہ دیکھئے جی یہ حسین کی ہے حسین کی بھی ہے دونوں کی سیم شرٹس لائیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور گفت سے لینے بڑا مزا آتا ہے کیونکہ آپ کو محبت جلگتی ہے انسان کی آپ سے کتنی محبت کی جاتی ہے کوئی آپ کے لئے گیا ہے آپ کے لئے اتنی محنت کے لئے آپ کے لئے چیزیں 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 کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کے لئے گفت لینا پتہ نہیں اس سے پسند آئے گا نہیں آئے گا ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو بس دینے والے کی جو محبت ہوتی ہے آپ اس کا اعترام کریں کیونکہ اس میں بہت محبت سے آپ کو ایک چیز دی ہے اور میں بتاؤ مجھے بہت خوش ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ہے میرا عید کا جوڑا جو کہ امی نے دیا ہے مجھے بہت خوبصورت سا یہ ہے اس کا دیکھ رہے آپ یہ شرٹ ہے اور یہ بھی بہت پیاری سٹیچ ہوئی ہے اس کے اوپر لیسنگ لگی ہوئی ہے جی نیچے بھی لیس لگی ہوئی ہے اسدر والا یہ سلہ ہوا ہے بہت خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں اس کے دبتے پہنائے پیک ہوئی بھی ہے گورڈن کلر کی ستار ہوا جی یہ بہت اچھے لگ رہی ہے تو انشاءاللہ ہی کسی ملوگ میں جب بھی پہنیں گے بلکہ سار ہیٹ پہ پہنوں گی انشاءاللہ خالے جی یہ اس کی میچنگ کی چوڑیاں ہیں جو کہ بلکل فکس میچنگ کا سینٹ برما کرنا ہی ہیں میتہ بڑا سارا سا چوڑیاں تو لڑکیوں کی کبزوری ہوتی ہیں لازمی طور پر چوڑیاں انہیں چاہیئے میچنگ کی میں نے ایک ہی طرف کر کے رکھ دیئے تھے سب چیزیں یہ حسین کی وچ ہے پیاری پیاری سی حسن کی بھی وچ ہے میں نے تو رکھ دی کوٹ کے اندر حسن کی وچ بھی ہے حسن کا گلاسز بھی ہے اور حسین کا بھی ہے اور یہ میری سکاف پین ہے جو کہ بہت پیاری خوبصورت سی سکاف پین ہے یہ میں ضرور کسی آہ ولاغ میں یا کسی سکاف کے ساتھ اس کو ویئر کروں گی اور جی یہ ہے ہماری پیاری پیارے سے ایرنگز جانتا تو آپ لوگ سکاف دیئر کرتے ہیں لگن کبھی کبھی چینے چلتا ہے تو یہ بہت بھی خوبصورت سی ایرنگز ہے دیکھیں اور یہ اس کی میچنگز ہیں اور اسی بھی کہ نہیں کافی اور بھی چیزوں پر میچ رہیں گے اور وہ بلیک ویڈا سوٹ ہے اس کی میچنگز کی دیکھیں یہ ساری چیزیں اب میرے دیئے یہ پورا سیٹ ہے اس کی میچنگ کا یہ یہ پیارا سا پورا سیٹ بلیکی میچنگ کا اور ساتھ ہی اس کے یہ پیارے پیارے سے ڈاپس چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے یہ ہے پونی ٹیل بلیک سوٹ کی میچنگ میں چھوٹی باندھی ہوں اور یہ ایک چین ہے جو کہ بہت پیاری سی ہے اور باریک سی نازک سی چین ہے اکثر پہنے میں آجاتی ہے اچھی لگ رہی ہے چین بھی بہت خوبصورت سی یہ اس کی میچنگ کی ہوئی اچھا جی اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ یہ سوٹ سے بچوں کے جو کہ اپنی لے کر آئی ہے حسین کا سوٹ ہے یہ یہ بھی حسین کا ایک اور سوٹ ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں بنی بنا ہوا ہے خوبصورت سا یہ بھی حسین کا ایک اور سوٹ ہے اس پہ سپائیڈر مین بنا ہوا ہے اور اس ساتھ ہی ہے حسین کا ایک سوٹ ہے جس پہ بڑا سپائیڈر مین بنا ہوا ہے اچھا میرے دونوں بچوں کو اسپائیڈر مین بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ تو ماشا اللہ ماشا اللہ سے ہمیں اسی حسین سے لگتی ہیں یہ حسین کا شورٹ سے اس پہ بھی سپائیڈر مین بنے ہوا ہے پورے اور بس جی پتہ نہیں کچھ چیزیں ایسا ہیں کچھ چیزیں میں نے رک بھی نہیں تو خیر کچھ چیز اگر میں سو گئی ہو تو وہ شاید ابھی کے بلاغ میں ہوگی لیکن ماشا اللہ ماشا اللہ مین ہر چیز بہت پیار سے بہت خوبصورتی سے ہر چیز مجھے دی اور مجھے بہت ہر چیز پسند بھی آئی تو جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ اللہ پاک آپ کو دھیر و خوشیاں لکھائے جو میری ویورز ہیں جو مجھے دیکھنے والے مجھے پسند کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دھیر و دھیر خوشیاں لکھائیں سب کے لئے دعائیں اللہ پاک سب کو خوش رکھیں کچھ ڈیزائن تھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ای ڈی ڈی وو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اگر اچھی لگئے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ کی امان میں